صلوات پڑھ دیجئے محمد اس طرح پکارا ہے رب نے اپنے حبیب کو اپنے محبوب کو لیکن یہ ایک واحد آیت ہے جہاں ہمارے پیغمبر سے کہا گا یا ایہا الرسول بلغ اے پیغمبر پیغم پہنچاؤ یہاں بہت سے گزرگ مرتبہ افسران تشریف فرمائیں ان کے بڑے یا ان کے برابر والے بھی انہیں کوئی کام کہتے ہوں گے تو نام لے کے یا کوئی خطاب کر کے کہتے ہوں گے اور اگر ڈیزگنیشن کو خطاب کریں اے کمیشنر صاحب جس کے معنی کیا ہے اگر پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر کراچی کے کمیشنر سے کہا اے کمیشنر صاحب اس کے معنی یہ ہے کہ کمیشنر کی نوکری خطرے میں ہے اور کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں یہ بالکل آخری لہجہ ہوتا ہے جن پہ بیٹی ہو وہ جانتے ہوں گے یہ منزل آگئی یا ایوہ الرسول بلغ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے یہ بھی ہمارے لئے معمہ ہے کیا نازل کیا گیا کب نازل کیا گیا کہاں نازل کیا گیا زمین پر یا مقام قابق قوسین و ادنا پر اور اس کے بعد رسول نے ایک بات کہی اب وہ بات کو یاد دلانے کی ضرورت ہے سب کو یاد ہے جو مانتے ہیں انہیں بھی یاد ہے جو نہیں مانتے ہیں انہیں بھی یاد ہے وہی ارشاد من کنت مولا فہذا علی المولا میں جس کا مولا ہوں ترجمہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے اس لئے میں ترجمہ کرتے ہی نہیں اور بڑی پیاری ہے اردو زبان کہ اس نے لفظ مولا کو اپنا لیا اور وہ عربی ہے جس میں مولا کے تیہتر معنی ہوں گے یہ اردو ہے جس میں مولا کے بس ایک معنی ہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہوں تابت جو ہے یہ یہ بات جو کہی ہے یہ تنہا وہ جملہ ہے جو یا ایوہر رسول کے بعد کہی ہے بحیثیت رسول بہرالہ لیکن یہ دوسروں کا نظریہ ہوگا کہ ان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئے یہ بحیثیت رسول اور بحیثیت بشر میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کیوں تسلیم نہیں کرتا کوئی زد ہے میری کوئی تعصب ہے نہیں ہرگز زد اور تعصب نہیں میں بہت زیادہ آیتیں نہیں پڑھتا عام طور پر آپ جانتے ہیں ایک ہی آیت لے کر بحث جو شروع ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی تو دوسری آیت کیا پڑھوں لیکن ایک مقام ہے سورہ مبارکہ یا نعام میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اسے پہلے والی بیائی قل انی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیمن ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اے حبیب کہہ دیجئے میری نماز میری قربانیاں میری زندگی میری موت سب کچھ رب عالمین کے لیے ہے جس رسول سے یہ کہلایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے سب کچھ میرا رب اکبر کے لیے ہے اس آیت کے معنی کیا ہے میں نے وہ مشہور آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں حجیت سیرت میں وہ اس وقت نہیں پیش کی ہے اس لیے کہ اس آیت سے یہ استفادہ نہیں کیا گیا یہ استدلال نہیں کیا گیا جو کہ استدلال بہت واضح ہے استدلال بہت واضح ہے عام طور پر سیرت پیغمبر سے متعلق سنت پیغمبر سے متعلق حجیت سنت قول پیغمبر فعل پیغمبر سکوت پیغمبر حرکت پیغمبر سکون پیغمبر رفتار و گفتار سب کچھ حجت ہے حجت ہے کس اعتبار سے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کیا فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے روک دے اس سے باز رہو قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کا دعوی رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کتنی آیتیں ہیں یہ سب آپ برابر سنتے رہتے ہیں مگر ہر جگہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پیروی اس میں جو بحیثیت رسالت انجام دیا ہو حکم وہ قبول کرو جو بحیثیت رسول کہا ہو اب ہم زندگی دیکھیں کیا زندگی میں شگاف ہے کیا زندگی میں دوئی ہے کیا زندگی میں امتیاز ہے یہ پیغمبر خود سے اگر کہتے کئی مقامات ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لئے کئی مقامات ہیں اس ایک آیت سے ایک استدلال تو علم اخلاق میں ہوتا ہے مستقل استدلال ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے قُلْ کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي کہ میری نماز وَنُسُكِي میری قُربانی وَمَحْيَایَا میری زندگی پوری وَمَمَاتِي میری موت سب اللہ کے لئے ہے رب العالمین کے لئے یہ کہہ دیجئے اس آیت سے ایک استدلال علم اخلاق میں ہے ایک استدلال خاص پیغمبر کی سیرت سے متعلق ہے سیرت کی اخلاقی جہد سے ایک استدلال علم عرفان سے متعلق ہے اور ایک فقہ اور اصول فقہ سے متعلق ہے ایک علم کلام سے متعلق ہے کیا ہے پیغمبر کی اخلاقیات دیکھئے خود سے دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں صاحب میرا سب کچھ خدا کے لئے ہے یہ خدا کے لئے کر کے بھی یہ دعویٰ کرنا کے خدا کے لئے ہے زیب نہیں دیتا خلافِ عدب بھی ہے خلافِ اخلاص بھی خلافِ ادب بھی ہے خلافِ اخلاص بھی خدا کے لئے کرو مگر خدا کے لئے کہو نہیں کہ خدا کے لئے کیا پیغمبر اس مرتبے پر فائز ہیں کہ وہ سب کچھ خدا کے لئے کرتے ہیں مگر خود نہیں کہہ رہے ہیں بلندی ہے اخلاقِ پیغمبر ذرفِ پیغمبر ہے اللہ سبحانہ وتعالی اب کہتا ہے کہ پیغمبر تم کرتے ہو ہمارے لئے میں جانتا ہوں مگر ان کو بتانے کی ضرورت ہے قول کہو تم بتاؤ اعلان کرو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میرے لئے کر رہے ہو مگر اندیے ذرف و اخلاقِ پیغمبر بھی سامنے آ رہی ہے اور قبولیت کا درجہ بھی سامنے آ رہا ہے قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ کہا اب اعلان کرو کہو ان سے یہ جہتِ اخلاقی عرفانی جہت اپنی جگہ لیکن حجیت کی بحث خدا کس لیے کہلا رہا ہے کہ کہ دیجئے کہ سب کچھ میرے لئے ہے اسی لئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ خدا کے لئے تھا کچھ اپنے لئے کل آپ کی امت کہے گی نماز خدا کے لئے پہتے تھے مگر کندے پر حسین کو نانا کی حیثیت سے بٹھایا نانا تھے کیا کرتے بشر تھے کچھ اپنے لئے پر حسین کوئی 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 حسین کوئ